اہل عطیفہ ارز کیا ہے اتنا میرے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ حضور غوث آدم علیہ رحمت اللہ الاکرم میری طرف دیکھ کر مسکور آئے اور بس پھر کیا تھا لوگ لپک لپک کر مصافحہ کرنے کے لیے آنے لگے کاری دست بوسیاں شروع ہو گئی یہاں تک کہ میرے اور میرے پیر و مرشد کے درمیان ایک حجوم حائل ہو گیا میرے دل میں آیا کہ اس سے تو وہی حالت بہتر تھی کہ میں تنہا تھا تو قرب کے مزے تھے دل میں یہ خیال آتے ہی آپ رحمت اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا اے عمر تم ہی تو حجوم کے طلب غار تھے تم جانتے نہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے اگر چاہوں تو اپنی طرف مائل کر لو اور چاہوں تو دور کر دوں آپ کو پتا ہے یہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں سیدنا عسامہ ابن زید سے متعلق ایک جنگ کے دوران کافر سے مڑ بھیڑ کے دوران جب وہ کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا لیکن انہوں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا بعد میں قلق تھا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ اس طرح لڑائی ہوئی وہ میری تلوار کے نیچے آیا کلمہ پڑھ دیا پھر بھی میں نے اسے قتل کر دیا تو نبی علیہ السلام فرمایا تو انہیں اسے کیوں قتل کیا کہ یا رسول اللہ اس نے اوپر اوپر سے کلمہ پڑھا تھا ڈر کی وجہ سے اندروں اور کافر تھی ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک بھی ہو ہم بھی یہی ججمنٹ کرتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تُو نے اس کا دل چیر لیا تھا تو صاحبہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ کہ اولیاء اللہ دل کا حال جان لیتے ہیں تو ہم تو اولیاء کے امام ہیں جی میں نے دل چیر لیا تھا اور جو کہہ رہا تھا اس کو بھی پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہیں دل چیر سکتا صرف نبی کو وہی کی تائید حاصل ہوتی ہے پھر آپ نے فرمایا اسامہ تُو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاب مقدمہ قائم کرے گا اسامہ تُو کیا کرے گا اسامہ تُو کیا کرے گا اسامہ تُو کیا کرے گا نبی علیہ السلام یہ الفاظ ریپیٹ کرتے رہے سیدنا اسامہ کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوتا کم از کم میرا یہ گناہ تو دل جاتا ہوئے ہوئے اسامہ ابن زید عام منہ نہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے تو دوسرے طرف اسامہ ابن زید کو حضور کے بچوں کی مانت پوتا حضور کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے بڑے صحابہ غصے کی حالت میں نبی علیہ السلام کو اپروچ نہیں کرتے تھے تو اسامہ ابن زید سے سفارش کرواتے تھے وہ جو بخاری بسر میں حدیث ہے جب فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا اور نبی علیہ السلام کو سفارش کی گئی وہ ابھی اسامہ کے ذریعے کی گئی تھی لیکن حضور نے ادھر بھی لیاز نہیں کیا آپ نے فرمایا تم لوگ مجھے سفارشیں کرواتے ہو اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگ اس لیے تباہ و برباد ہوئے ان کے اشرافیہ کے لیے الگ قانون ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے الگ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا مجھے اپروچ کرتے ہو تم یہ ہیں اسامہ ابن ازیاد اور آپ ذرا مجھے بتائیں جو کہتے ہیں جی بزرگ دلوں کے حال جان لیتے ہیں کہتے ہیں تم جانتے نہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے اگر چاہوں تو اپنی طرف مائل کر لو اور چاہوں تو دور کر دوں آپ رائی وینڈ چلے جائیں آپ ملتان شریف چلے جائیں کسی بھی شریف جگہ پہ چلے جائیں تو مرید وہ ڈرڈر کے بیٹھے ہوتے ہیں بزرگ دل کا ہاتھ جان لیتے ہیں میں نے کہا نا پرانی ہیں گلنا پرانے ہیں پرانے ہیں پرانے ہیں بزرگ ہونتے ہیں برسیاں بھی ہو چکی ہیں ازار سالہ برسیاں جو جتنا پرانے ہیں وہ دی اتنی برسی ہو چکی ہے میں یہ چیلنج کرتا ہوں میں اپنی میکینیکل انجینرنگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا سٹرنٹ اور مٹیریل کا ایک فرمولا میکینیکس اور مٹیریلس کا لکھ کے دیتا ہوں کاغذ کے اوپر کوئی دنیا کا بزرگ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے ہاں اگر وقت کا پیغمبر ہو وہ پڑھ کے بتا سکتا ہے کیونکہ اس سے وحی کی تائید حاصل ہوگی نبی علیہ السلام کو کئی مواقع کے اوپر آپ کو پتا ہے کافروں نے سوال کی ہیں نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا اللہ نے صورتیں نازل کر کے جواب سکھا دیئے قصہ موسیٰ اور خیزر سکھایا حضرت یوسیٰ علیہ السلام کی بیوگرافی سکھائی ذلکن لین بادشاہ سے متعلق سکھایا صورت القاف میں وہ ایک دیوبندی مولانا بیٹھا ہوا ہے کوئی مجھول قسم کا اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں مفتی آزم امریکہ ہوں اس نے میرے جواب میں ریکارڈ کریا اس نے دیکھو کتنا گستا ہوا ہے وہ کہتا ہے یہ تو اللہ کے نبی کے سامنے بھی رکھو تو وہ بھی فارمولا نہیں پڑھ سکتے اب آپ یہ کہیں کہ امام اعظم آ جائے تو یہ انجینی کا فارمولا نہیں پڑھ سکتا جب تک میں نہ پڑھاؤں یہ انسٹرومنٹ نہیں استعمال کر سکتے جب تک میں نہ بتاؤں تو پھر آپ آئنسٹائن بھی آ جائے نیوٹن بھی آ جائے آپ کے سارے سینٹسٹ بھی آ جائیں تو پھر وہ قرآن کیا ہے تو نبی کے حدیث تلاوت نہیں کر سکتے بلکہ اس سے بڑھ کے میں کہوں ان کی بے عدبی کو دانا خاصتہ آپ نبی کی آتھنٹی سیری کو چیلنج کر رہے ہیں آپ جس یہ فارمولا کی بات کر رہے ہیں نبی کے سامنے لکھ کے بتائیں نبی پڑھ لے گا لانت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو بے شرم انسان یہ میں اپنی ذات کی خاطر نہیں کہہ رہا یہ تو عزت عمر ہوتے تو پہلے تو اس کی وہ کرتے ہیں نا پھر اگلی بات تُس سے کرتے ہیں نبی علیہ السلام کو تُو اپنے بابے بچانے کے لیے یوز کر رہے ہیں وہ امام عریفہ رحمہ اللہ کا وہ گناہ دھننے والے واقعے کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا نبی علیہ السلام کے پیچھے اللہ ہے سورہ العمران کی آید نمبر 179 ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی غیر نبی کو غیب پر متعلق کرے وہ اپنے پیغمبروں کو غیب کیا اوپر اطلاع دیتا ہے اور تمہارا کام ہے اس حد کو کراس مت کرو تو نبی علیہ السلام کو اگر یہ چیلنج دیا جائے وقت کے پیغمبر کو وہ پڑھ کے سنا بھی دے گا اس کو اللہ آنے واحد میں سب کچھ سکھا دے گا بابوں کو اس لیے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ تمہارا تو کہنا ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے اللہ کو تو آتی ہے نہیں جن نہیں پڑھ کے بتاؤ تم کہتے ہو ہم دلوں کے حال جانتے ہیں ہمیں کشف القبور ہوتا ہے وہ ابھی کہا نہیں ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے بخاری میں میں اس کا کچھ حصہ ہے ایک مدعم نامی غلام تھا نبی علیہ السلام کا خیبر کے موقع پر نامعلوم تھی لگا وہ شہید ہو گیا صحابہ نے کہا سیدھا جنتی ہے آپ رہے ہیں تم جنتی کہہ رہے ہو اس نے تو مالگ نیمت کی ایک چادر چرائی تھی جو آگ کی پینا دی گئی ہے اس کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں تو صحابہ اکرام فوراں گھروں کو لوٹے اگر کسی نے کوئی رسی کا ایک ٹکڑا بھی یہ سمجھ کے اٹھایا تھا نا اس کی تو خیر ہے وہ بھی لاکے مالگ نیمت میں جمع کروایا کہ یہ صرف وہ لوگ سمعنا اور آتاونا تھے سننے والے اور ماننے والے تو صحابہ اکرام کو تو سامنے میت کے اوپر آگ کی لائے جو چادر نظر نہیں آئی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام گزر رہے تھے آپ رک گئے آپ کا خچر بدھ گیا کیونکہ آپ علیہ السلام اس میں بیٹھے ہوئے تھے اس کی برکت سے اللہ نے اس کو بھی دکھا دیا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہ ایک مناظر جو ہیں وہ جنوں انس کے علاوہ ساری مخلوقات دیکھتی ہیں آپ فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے ایک پشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا دوسرا چہولی کھاتا تھا پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے اس کے دو اجسے کر کے لگائے فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفی ہوتی رہے گی نبی علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں کی برکت سے تو صحابہ اکرام کو تو صحابہ اکرام کو تو صحابہ اکرام کا پر نظر نہیں آیا ہے کون یہاں دل کا حال جان لیتے ہیں سر اب زمانہ بدل چکا ہے اب ہر طرف صدا ہے کیا کہ نامہ وابی نامہ وابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ علمی کتابی بات ہے